اوکی جی تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی کیئر کیسے کرنے ہاں ایک ڈیلی بیسیز پر کیئر ہوتی ہے لائک آپ کوئی بھی مویسٹرائزر جو ہے ڈیلی بیسیز میں رات میں ضرور اپلائے کر ہوتی میں یہاں پر یوز کرتی ہوں دیاما کسیمیٹک کا یہ اشیم بوڈی بٹر ہے جو ہینڈ اٹھ فیٹ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اس کے مسلسل استعمال سے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جنٹل اور جتنا مرسی کام کرنے کی وجہ سے 30 پلس جو لڑکیاں ہیں ان کے ہاتھ دن میں دن سخت اور سکن ٹائنگ اور یہاں نکلز جو ہیں بوندہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو میری طرف سے ہالی ریکومنٹ ہے یہ والا ٹھیک ہے کوئی سا بھی مویسٹرائزر جو مارکرن میں اویلیبل ہیں ضرور ضرور جو آپ کو سوٹ کرتا ہو ڈیلی بیسیز میں اپنے یوز میں رکھیں اپنے فیس کی کیر میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہاتھوں کی کیر بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہاتھ ہمارے اپنے موز سے میچ نہیں کرے ہوتے ہیں ایون کہ مجھے خود بھی کبھی کبھی میسج آج جاتا ہے کہ بی بی اپنے ہاتھ چیک کرو ایک لاس مانی ویڈیو لگائی تھی تو میرے ہاتھ بہت زیادہ ڈل ہوئے تھے آج ہی میں نے ہاتھوں کا پورا ایک فریشل کیا ہے تین سٹیپس میں اور آپ ان کے ڈیزرٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردستہ ہوں میرے پہلے کے ہاتھ جھو کس طرح سے دیکھ رہے تھے وہ میں یہاں پہ لگا دوں گی اور اگر آپ نے یہ پروڈکٹ لینا ہو دیا ما کو اسمیٹرکس کا اس کا لینک میں نیچے دسکرپشن بوک سے منشن کر دوں گی بہت ہی زبردستہ ہے میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈ بھی ہے اور اس کا جو ٹیکچر ہے وہ بہت ہی اچھا ہے بلکل وائٹ سے کلر میاں ٹھیک ہے اور اتنے اچھے طریقے سے یہ اجورب ہو جاتا ہے آپ کی سکن میں اور اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ اچھی ہے بہت ہی زیادہ اچھی ہے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور میں نے اس کا پوری بوٹل بھی فینش کر چکی ہوں اور یہ دیکھیں ہاتھ کتنے زیادہ بیو سوفٹ ایک ہی استعمال سے اتنے زیادہ بیو سوفٹ اور اتنے مزیگ ہی ہو جاتے ہیں اوکے جی تو میں نے جو پورا سٹیپس تین سٹیپس میں نے فالو کیا تھے سب سے پہلے میں نے کلنزر ریڈی کیا ہے پھر سکراب اور ایک ماسک تو پورا پروسیجر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اپنے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے واپس آ کر کمنٹ میں بتانا ہے کہ پہلی دفعہ استعمال کرنے کے بعد آپ کی ہاتھوں میں کیسے ریزرٹس آئے ہیں سب سے پہلے میڈورا کے نیل پالش ریموور کے ساتھ میں اپنا نیل پینٹ اچھے سے ریموور کر لوں گی اور ہاتھوں کا فیشل شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نیلز کو بھی اچھی سی پیاری سی شیپ دے لوں گی آپ کی ہاتھوں پر جون سا بھی نیل شیپ سوٹ کرتا ہوں میرے ایکشلی راہون کافی زیادہ بڑے ہوئے تھے تو میں نے انہیں شوٹ کر لیا ہے اور مجھے اس طرح سے جو ہے تھوڑے چپٹے نیلز زیادہ پسند رہتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ میں ہم یہاں پہ تیار کر رہے ہیں اپنا کلینزر اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بیسن ہے سوجی اور آدھا لیمو آپ لوگوں نے اس میں چوڑ لینا ہے اس کا ایک ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی اور اس مکسچر کو اچھے سے آپ لوگوں نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اپنے کھانوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے فیس کے لیے بالوں کے لیے اور بوڈی مساج کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا ہے ان لوگ پاکستان اور یہ آپ کو کشمش اورگینک کی ہی ویب سیٹ سے مل جائے گا گوڈ فور ہیئر گریٹ فور ٹوپنگ بہت زیادہ پروپرٹی اس میں پائی جاتی ہیں اس طرح سے میں اس کو پیسٹ بنا لیا ہے اور آپ نے پیسٹ نہ زیادہ تھک نہ زیادہ تھین بنانی ہے ایک میڈیم ٹون میں بیبی جانو ایک سیکنڈ ہلکے ہاں سے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اس کا مساج کرنا شروع کریں گے تھوڑی دیر میں یہ آپ کے ہاتھ سے تھوڑا سا رگڑ رگڑ کے اس طرح سے اترنا شروع ہو جائے گا آپ کی ہاتھوں سے ڈیڈ سکین کو ڈیڈ سیلز کو آپ کی سکین کو جتنی ٹاننگ ہوئی ہو اس کو ریموف کرنے لگ جائے گا آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سکراب بینگ کی صورت میں رب کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے اچھے سکراب بینگ اب یہاں پہ آپ کے ہاتھ بہت ہی جنٹل پہلے سٹیپ کے بعد بہت ہی بہت ہی نائس فیلنگ آئے اچھا جی اب سٹیپ ٹو کی طرف آ جاتے ہیں سکراب بینگ ٹھیک ہے اس کے لئے آپ لے لینے شگر ٹھیک ہے اوہو سوری شکر لے لینے آپ لوگوں نے ایک ٹیبل سپون اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ایلاویرہ جل کا ایک ٹیبل سپون اور اس کا تھی چلتن پیور کا یہ ہنی ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی زبردست یہ ہنی ہے اور میں اس کا پوری بوٹل بھی یوز کر بیٹھی ہوں تو آپ لوگوں نے اس کو ایڈ کر کے تھوڑا سا رنی فرم میں یہ بنے گا تیار ہوگا اب اس کو ہم لوگ لے کر اپنے ہاتھ پر سکراب بینگ کرنا سٹارٹ کریں گے شکر جو ہے بہت ہی اچھا سکراب بیچک ہے اور شہر جو ہے وہ ہماری سکن کے لئے ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے کھانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنے بالوں میں اپنے سکن کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں مسکے ہیں میں نے ایک ٹیبل سپون بیسن ایک چھوٹا ٹیبل سپون چھوٹا سا ہلدی ریلی تھی اور یہاں پر مین اینگریڈینٹ اس کا ملائی تازہ ملائی دودھ میں اس کے ساتھ ہی ہینڈ وائٹننگ کے لئے میں ہی بیکنگ سوڈا چلتن پیور کا بیکنگ سوڈا ہے کچن میں ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہی فیس پیکس میں ہوتا ہے ہینڈز کے لئے بہت ہی زبردست ہے اگر آپ کے ہینڈ پہ کٹ وغیرہ نہیں لگا وہاں تب ہی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر اگر کٹ چوٹ لگوئی ہے پھر مت یوز کیجئے گا ایک ٹی سپون میں نے اس کا ایڈ کر دیا ہے چلتن پیور کا بیکنگ سوڈا مجھے بہت زیادہ پسند ہے بہت ہی فائن فارم میں ہے اس کے ساتھ ہی ہم آدھا لیمن اس میں اچھے سے نچوڑ دیں گے اور یہ دیکھئے بیکنگ سوڈا کے اوپر لیمن جیسے ہی پڑھا تو وہ سوڑ سے بلبلے سے جھاگ سے بن جاتے ہیں آپ لگے بلکل پریشان نہیں ہونا تھوڑی سی الویرا جلی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھا سیک پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ کو نہ زیادہ تھک بنانا ہے نہ زیادہ تھن بنانا ہے ٹھیک ہے اتنا رنی فارم میں آپ کو نہیں بنانا اب اس کو ایز اماس کے اپنے ہاتھوں پر بھر بھر کر آپ لوگ نے اس کو اپلائے کر دینا ہے اس میں ہم نے ہلدی یوز کی ہے بیسن یوز کیا ہے جو سارے ہمارے سکن کے لئے بہت ہی اچھے پروڈکٹس ہیں اب یہ دیکھیں ڈرائی ہونے کے بعد کچھ اس کلر میں آجائے گا اور آپ نے ایک رف کپڑا نی سے بچھا لینا ہے اور اپنے ہاتھ سے آپ اس طرح سے سکرب کریں گے تو ریزلٹس دیکھیں آپ میرے سکن پر کتنے بغیر میں نے کوئی رنگ لائٹ بھی نہیں آجے لائی ہوئی نورمل ڈی لائٹ میں میں اس کو شوٹ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں بھی کتنے اٹریکٹیو اور کتنے اچھے دیکھ رہے ہیں میری رکمینڈیشن پر تو آپ لوگوں نے یہ مساج جو یہ فیشل ہے آج اپنے ہینڈز کا کریں اور مجھے کمنٹس میں آپ لوگوں کو ضرور بتانے آ کر کہ آپ لوگوں کے ریزلٹس کیسے ملے ہیں میری سکن آپ کو ویڈیو پر نظر آ رہی ہوگی کتنی شاین بیبی سوفٹ اور بہت ہی مطلب ریفرش فرشنگ فیل آ رہی ہے آپ لوگوں نے ویک میں اس کو دو دفعہ بھی کر لوگے نا اگر ٹائم میں نہیں تو ایک دفعہ آپ لوگ سنڈے والے دن تو اس کو ضروری کرو ٹھیک ہے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اس کے اس کے بعد اب اپنا فیوریٹ جو ہے نیل پینٹ لگا لیجئے تو آپ کا مینکیور ڈن ہے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں لیوائیڈ سویٹس کا یہ شیڈ ہے بہت خوبصورت اور بہت سوری میرے بچوں کے شور کو اپنے اگنور کر دینا ہے تو آپ لوگوں کو یہ فیشل مساج کیسے لگا ویسے تو پولر میں بہت زیادہ مینکیور ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی سستہ بھی ہے افورڈیبل بھی ہے گھر میں ہو جائے گا سانی سے تو میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈ ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اور بڑا جلدی سے ہو جائے نائٹ ٹائم اگر آپ کر کے سوتے اچھے سے مویسٹرائزر ہاتھ پر بھر کے اپلائے کر لو تو آپ لوگ صبح میں اپنے اتنے واضح اوکی جی تو یہ پروسس آپ کو ویک میں ایک ہی ٹائم پر کرنا ہے ایک ہی دن کرنا ہے اور آپ کا پورا ہفتہ بہت ہی آرام سے نکل جائے گا سندے کو چھٹی ہوتی ہے آف ہوتا ہے تو آپ لوگ فری ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ایزلی گھر میں بھی آمیلیبل ہوتی ہیں ہم اپنے کچن میں کھانے پینے میں لگاتے رہتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بلکل سالون سے بھی زیادہ اچھا مینکور پیسے دیکھا ہم جو سالون سے مینکور کرواتے ہیں اس سے زیادہ اچھا مینکور آپ لوگ گھر میں اپنے کر سکتے ہو آپ لوگ لائف ریزارٹ اس کا میرے ہاتھوں پر دیکھ سکتے ہو تو آپ لوگوں کو آج کے ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پوری بھی بارٹ پوری ویڈیو میں سے اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دینا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ اور کس طرح کی ویڈیو آپ کس طرح کی ویڈیو میں نے نماز پڑھنی ہے دیکھو کلر بھی کافی پیارے لگ رہے ہیں اور میرے نیلز کی شیب اس طرح سے بنائی ہے جو میرے ہاتھوں پر سوٹ کرتی ہے میشہ سے اپنے نیلز کی شیب اس طرح سے بناتی ہے کدو 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 کبھی کبھی ہاں پہلے لگتے تھے میرے کدو ہاتھ جب میں بہت زیادہ موٹی تھی ابھی میں یہ بات نہیں پیدا نہیں تھے میری جرنی جو سمارٹنیس جو آپ جلدی آپ کو شیئر کروں گی لیکن میرے ہاتھوں سے بھی فرق لگ رہا ہوگا اگر آپ نے تھوڑے پیچھے میری ویڈیوز دیکھیں میرے ہاتھ اتنا اتا موٹا اتا اتا بڑا میرا ہاتھ ہو گیا تھا تھوڑے پتلا پتلا لگ رہے ہیں دیکھو دور سے دکھو آپ نے میرے ہاتھ ہوتے پتلا لگ رہے ہیں دیکھیں درہ میرے ہاتھ سوڑے پتلا لگ رہے ہیں